بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے نام ہے ماجی بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ایم بی ایس ویلوگر تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ اور آپ کے برز خیری سے ہوں گے تو دوستو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ سوفٹ فوڈ کے حوالے سے ہے اور سوفٹ فوڈ کے حوالے سے بھی تھوئی سی ڈیٹیل سے میں آج بات کروں گا کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کچھ دوستوں کا یہ ماننا ہے کہ سوفٹ فوڈ کا مطلب ہے کہ ایگ اور بریڈ دوستو بالکل ایسا نہیں ہے کہ صرف ایگ بریڈ کو جو ہے نام سوفٹ فوڈ کہہ دیں سوفٹ فوڈ ہر وہ جو سبزی ہے جو اس وقت چل رہی ہوتی ہے موسمی سبزی ٹھیک ہے وہ اس کو ہم سوفٹ فوڈ کے طور پر اپنے برز کو دے سکتے ہیں جس طرح بھیگا ہوا دانا ہے اس کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں ایک بریڈ بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم جیسے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے جو ہے نا جو چیزیں ایڈ کی ہیں آج وہ یہ دیکھ لیں یہ فریش کورن ہے بلکل نرم دودیا چھلی اس کے بعد دو بوائل کی ہوئے انڈے دو رس کے پیکٹ شملہ مرچ اور بند گو بھی اور پیٹھا کدو یہ دوستو آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا تو کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے جو ہے نا اس کی ٹائم کو بچانے کے لیے میں نے تمام چیزیں جو ہے وہ کارڈ کے رکھ لیے ہیں تاکہ آپ کا بھی ٹائم زائی نہ ہو اور میرا بھی اور آپ کو چیز سمجھ بھی آجائے اور جو مقصد ہے ویڈیو بنانے کا وہ پورا ہو جائے تو دوستو یہ جو ہے نا بھی جیسے یہ ہمارے پاس چیزیں آویلیبل ہیں منڈی میں آسانی سے مل جاتی ہیں تو اسی طرح آنے والے ٹائم میں جیسے چکندر آئے گا وہ بہت اچھا ہوتا ہے برز کے لیے وہ بھی ہم ایڈ کرتے جائیں گے گاجر آ جائے گی گاجر کو بھی ایڈ کر لیں گے مٹر ہیں ان کو بھی تو یہ ساری چیزیں جیسے ابھی میتھی بھی میتھی بھی آنے والی ہے تو وہ بھی ہم اس میں صورت فورڈ میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ہمیشہ صورت فورڈ جو ہے وہ آپ نے صوبہ کے ٹائم میں برز کو دینی ہے ایک بریڈ کے ساتھ وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساری رات جو ہے نا برز کا جو ہے نا بالکل آہ سٹومک جو ہے نا وہ آہ خالی ہو چکا ہوتا ہے یعنی کہ اس نے جو کھایا پیا ہوتا ہے وہ حضم ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو ایسی غزہ کی ضرورت ہوتی ہے جو بہت صورت اور نرم ہوتی ہے اور جو کھانے سے جلدی حضم بھی ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ سب چیزیں جب بھی صورت فورڈ کا نام لیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے تو آپ نے بہتر ٹائم یہ ہے کہ آٹھ سے نو بے کے درمیان آپ ان کو پرندوں کو رکھ دیں تاکہ وہ اس کو شوق سے کھائیں اور پیٹ بھر کر کھائیں اور جب حضم ہو جائے تو آپ اس کے بعد اسے ٹائم یا زوہر ٹائم آپ ان کو مکس فیڈ بھی رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھی ہم نے کیسے ایڈ کرنی ہے اچھا اس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ یہ جو پیٹھا قدو ہے آپ اپنی لینگویج میں جو بھی سے کہلیں تو اس کو آپ جو بھی بڑے برز ہیں جیسے را ہے سن کنور ہے رنگ نک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد گری پیرٹ ہے تو اس کو آپ اس طرح پیسز میں بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنے اتنے پیسز ڈال دیں تو وہ اس کو شوق سے کھائیں گے ویسے میں نے سوڈ فوڈ میں ڈالنے کے لیے جو ہے ان کو یہ دیکھیں اس طرح جو ہے وہاں چھوٹے پیسز میں کر لی ہے تاکہ جو ہے یہ ایزیلی پرندہ کھا سکیں اسی طرح شملہ مرچ ہے شملہ مرچ کو بھی میں نے یہ دیکھیں باریک باریک کاٹ لی ہے اسی طرح بند گو بھی ہے بند گو بھی میں نے اسے باریک باریک کریش کر لی ہے قدو کش کر لی ہے اور بوائل کی ہوئے انڈیں ہیں دو ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ چھلی ہے دودھیا چھلی بلکل نرم سی ٹھیک ہے اس کے میں نے دانے نکال لی ہیں تو اب میں ان کو مکس کروں گا مکس کرنے کے بعد جو ہے اپنے برز کو ڈالوں گا اور وہ شوق سے کھائیں گے اور اس کا انشاءاللہ ہمیں ریزل بھی ملے گا تو دوستو اس طرح کی جو ہے نا جو معلوماتی ویڈیو ہوتی ہیں اسے آپ لازمی دیکھا کریں اگر آپ برز کا شوق رکھتے ہیں تو اس کو لازمی مدے نظر رکھا کریں اور سب سے بڑی جو اہم بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ ڈائیٹ پلان کرتے ہیں وہ ایک ہفتے کے لیے کیا کریں اور اس ایک ہفتے کا جو ڈائیٹ پلان آپ نے کرنا ہے وہ موسم یعنی کہ ویدر فورکاست کو دیکھتے ہوئے آج کل ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور جدید ٹیکنولوجی ہے تو اس میں جو ہے آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے شہر جس بھی شہر میں آپ رہتے ہیں اس کا ویدر اگلے چھے پانچ چھے دن میں کیسا رہنے والا ہے گرم ہونے والا ہے یا تھنڈا ہونے والا ہے کیونکہ ابھی موسم پوری طرح نہ گرم ہے اور نہ سرد ہے راتیں تھنڈی ہیں دن میں کبھی گرمی پڑھ رہی ہے کبھی نہیں پڑھ رہی تو آپ نے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے اپنے پرندوں کی ڈائیٹ پلان کرنے کہ نہ ہی زیادہ کوئی گرم چیزیں دے دی دی ہیں اور نہ ہی زیادہ کوئی تھنڈی چیزیں دے دی نہیں ہے کیونکہ جب تک موسم پوری طرح بہتر نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے اور اس کے علاوہ ایک جو بڑی چیز ہے جس پہ میں آپ سے ڈیٹیل سے بعد میں بات کروں گا وہ ہے کہ بھی آپ نے اپنے پرندوں کی ڈائیٹ ٹھیک ہے اور ان کا انوائرمنٹ ٹھیک ہے اور ان کے صفائی سے سترائی کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کے جو انوائرمنٹ میں جو مین چیز ہے نا وہ ہے وینٹیلیشن اس پہ میں آپ سے ڈیٹیل سے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ بات کروں گا اور آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ وہ پرندوں کے لیے کیوں ضروری ہے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اگر میری ویڈیو یہ اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں کہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اور آپ اس سے مستفید ہوں اور آپ کا اور آپ کے برز کا فائدہ ہو تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ